سنگیدیویل کی فلم ارجن پنڈیس سے اپنی فلمی کیریئر کی شروعات کرنے والے اتر پردیش کے راکیش راچپوت کا شکروار کو گناہ آنا ہوا بے سماج کے ایک کارکرم میں بھاگ لینے یہاں پہنچے تھے اس دوران میں میڈیا سے بھی روبر ہوئے جہاں انہوں نے اپنے اگلے پریجیکٹ کو لے کر آنے والے فلموں کا بھی خلاصہ کیا بتا دیں کہ ابینیتہ راکیش راچپوت کئی فلموں میں نیگٹیو کردار نبھا چکے ہیں اس کے علاوہ بھی سونی ٹیلی ویجن پر پرسارت ہونے والے سابدھان انڈیا میں بھی انسپیکٹر کی بھومی کا نہواتے ہیں ان کی اپکمنگ مووی سنی دیوال کے بیٹے کرن دیوال کے ساتھ آ رہی ہے جو اکٹوور نومبر میں ریلیز ہوگی راکیش راچپوت کانگریس پارٹی کے نیتاب بھی ہے اچھا پروگرام ہو رہا ہے بینا دان دائج کے ساٹھ زوڑوں کی شادی ہو رہی ہے اس میں مجھے سملیت ہونے کا جو موقع ملا ہے یہ میرا سوڑا گیا ہے اس کے علاوہ بھی آپ نے فلموں میں لے کام کیا ہے چاہاں آپ کے انوارہ راجیتی میں بھی آپ اچھا سپ کرتے بڑا آپ بتائیں میں آپ کو اپنے پرسٹ بھومی بتا دوں میں اتر پردیس پہلوانی کے دم پہ ہی میں نائنٹی فائب میں میشٹر دلی بنا دا اور میشٹر دلی بننے کے بعد دلی میں میں نے ہیلپ لپ کھولے اور ہیلپ لپ کھولے مطلب دیش کے یوان کو سواستے سے جھوڑا انہیں فٹ کرنے کا جمعہ لیا اور جمعہ بڑے ایمانداری سے نواتے ہوئے اسی دوران انیس سو پچان میں میں انیس سو چھان میں میں ایک فلم بن لی تھی ارجن بندیت جس کے ڈائریکٹر تھے راہول رویل جی اور پروڈوسر تھے اینال پرچیسیا جی جب ان سے میرا دلی میں پرچیسیا جی تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ فلموں میں کام کریں گے تو میں نے کہا یہ تو مجھے ایک سپنے جیسا ہے کہ آپ آفر کر رہے ہیں اور سنی دیول جی کو دیکھ کے تو میں نے پہلوانی سٹارٹ کی میں نے ان کو دیکھ کے میرے جن میں دیکھو گے تو سنی دیول صاحب کے تمام فوٹو لگے ہوئے تھے اور جب میں نے ان سے کہا کہ ہاں میں جرور ان کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں تو انہوں نے مجھے آفر کیا اور میں حریدوار گیا حریدوار میں میں نے ان کے ساتھ فائٹ سیکوینس کیا جہاں سے مجھے ٹینو برما اس فلم کے فائٹ ماسٹر تھے اور انہوں نے جب میری فائٹ سیکوینس کو دیکھا تو انہوں نے مجھے ماں تجھے سلام فلم کے لیے سائن کر لیا اور گیارہ آزار کا چیک دیا یہاں سے میری فلم انڈسٹری میں انٹری ہو گئی اسی دوران ایک بچوں پہ چہیتا سیرے لاتا تھا سکتی مان اس میں بھی میں نے دس اپیسوڈ کیا اس کے بعد بومبے آنا جانا ہوا کیونکہ گریب کسان کا بیٹا تھا کچھ آرٹھیک اس سے اتنا مجبوط نہیں تھا اس لیے وہاں پھر میں نے بومبے میں جیموں میں ٹریننگ دینا چاہتا ہوں کی سکتی مان میں میں ڈاکٹر جیکال کا کردار نباہید کرتا تھا کچھ دس اپیسوڈ نباہید دے میں نے اور اس کے بعد ارجن پندیت فرج مات